ٹھیک ہے نا اب جب کن کہنا ہے اپنے ذہن میں جو خط دیکھیں اب یہ جو وظیفہ ہے کون کون کر سکتا ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو جس سے کوئی بہن بھائی ناراض ہو جس سے کوئی عزیز و اقارب ناراض ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ ہم سے بول پڑے ہماری ساتھ ناراض بھی ختم کر دے اور ہمارے ساتھ وہ محبت اس کے ساتھ ایسی پیدا ہو جائے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو اس کے لئے یہ وظیفہ ہے سورہ یاسین کے یہ آیت مبارکہ کا میں آپ کو دو تین اس کے طریقے بھی بتاؤں گی الحمدللہ اور آپ کو دعا قبول کرنے کا بھی اس میں طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جب کن پڑنا ہے اگر کوئی بیوی سے شوہر ناراض ہے یا شوہر سے بیوی ناراض ہے تو اس کے لئے پہلے یہ وظیفہ آپ کریں کرنا کیا ہے آپ نے کن کے درمیان کے فاصلے میں آپ نے دعا مانگنا ہے آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں آپ دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ پاک میرے جو میاں ہیں یا میرے جو ہزبنڈ ہیں یا میرے شوہر ہیں ان کے دل میں محبت عطا فرما دے کن ہو جا یا اللہ پاک میرے شوہر کے دل میں محبت عطا فرما دے اور وہ بیوی ایسے کہے اور تصور میں اپنے شوہر کا دماغ میں رکھے تصور بنائے رکھے اور پھر فورا کہے فایا کن ہو گیا یقین مانے کہ بس یہ لفظ کافی ہے آپ فرض کریں آپ تصور میں گئے رہے ہیں اب آپ حقیقت میں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے ہزبنڈ جو ان سے ہیں آپ کے سامنے ہو یا کسی بیوی کے شوہر نراز ہو تو وہ کیا کہیں وہ سامنے بیٹھے ہو تو بس دل میں دعا کرے کن دیکھی انہیں پھر کے فایا کن الحمدلی اللہ اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تین دن کے اندر اندر یہ تین دن کا وظیفہ ہے ان کو تصور ملا کے پڑے اور روزانہ اگر وہ یقین مانے ایک دفعہ بھی پڑتی ہیں یہ الحمدلی اللہ بہت محبت قائم ہوتی ہے بہت زاحت قائم ہوتی ہے تو اس سے لاجوا وظیفہ اور میرے نصیق کوئی بھی نہیں ہے الحمدلی اللہ قرآن پاک کے دل کی آیت ہے اور اس کو ضرور ایک دفعہ کر کے دیکھیں اگر کوئی آپ کا اپنا پیارہ کوئی ناراض ہے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا اتنا اور ناراض ہو گیا کہ وہ آپ کو چھوڑ چکا ہے جا چکا ہے آپ سے تو آپ لازمان یہ وظیفہ کریں کسی کے والد ناراض ہیں کسی کی والدہ ناراض ہیں کسی کا بھائی ناراض ہے کسی کی بہن نراض ہے کسی کا شوہر نراز ہے کسی کی بیوی نراز ہے کسی کا کوئی بیٹا نراز ہے کسی کی کوئی بیٹی نراز ہے تو ضرور کریں لیکن ایک بات جاتے ہوئے ضرور کہوں گی اپنوں کو نراز نہ کیا کریں اپنے ہی تو ہیں جو آپ لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کبھی بھی لفظ سخت ایسے نہ بولیں جس کے بعد آپ کو موقع ہی نہ ملے ان سے معافی مانگنے کا خدا نہ خاصہ آپ کوئی ایسا الفاظ بول دیتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ پشتاتے رہیں گے ساری زندگی اپنوں سے کبھی بھی سخت الفاظ نہیں بولیں آج کل کی اولادیں اتنی سخت اتنے دل سخت ان کے ہو گئے ہیں ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہے آج کل میاں بیوی کے اندر پیار محبت نہیں ہے بیوی ہے تو میاں کے ساتھ مطلب کہ بے یقینی اختیار کر چکی ہے اور اگر مرد ہے تو بیوی کے ساتھ بے یقینی اختیار کر چکا ہے چھٹی چھٹی باتوں کو آپ اگنور کیا کریں اور آپس میں اپنا محبت اور اپنے آپس کا طلب کو مضبوط رکھیں جتنا مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے اتنا ہی کمزور رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے سب سے پہلے دنیا میں مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہی اترا تھا ٹھیک ہے تو یہی رشتہ جو سب سے مضبوط بھی ہے اور سب سے کمزور بھی ہے اگر آپ کو کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے اگر آپ سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے آپ اس وقت چھپ کر جائے کر اس کے بعد وہ خموش ہو جائے کرے گا آپ خود دیکھئے گا جب آپ کوئی بول رہا ہو تو آپ معذرت کے ساتھ میرے گلے میں بہت تکلیف ہو ہے تو آپ میرے لئے بھی دعا کیا کریں تو اگر کوئی آپ کا بھائی کوئی بہن ناراض ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرو اچھے الفاظ کہو تھوڑا سا وہ غصہ کرتا بھی اس کے لئے برا نہیں سوچو تو وہ دیکھے گا اس کے بعد فوراں آپ سے آگے معافی مانگ لے گا یہ چھوٹی چھوٹی جو سی آپ طریقے اختیار کریں محبت اختیار کریں انشاءاللہ کبھی بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہونے والا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنی اس پہن کے لئے بھی دعا کیا کریں اور اللہ پاک سب کو صحت ترک جو ہے عطا فرمائیں اور ہر بیماری سے دور رکھے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ